بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور یہ بات تب ساتھ ثابت ہوتی ہے جب عرب پتی لوگ صرف اپنے شوق کے لیے عجیب ترین چیزوں پر بھی کروڑوں بلکہ عربوں روپے لٹانے سے بھی دریغ نہیں کرتے آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی شوقرین لوگوں کو کور کریں گے جنہوں نے چند عجیب چیزوں پر عربوں روپے تک لٹا دییں گے سو چلیئے بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اس جلچسپ ویڈیو کی طرف آئی فون ویڈ پنک ڈائمنڈ دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آئی فون دنیا کی مہنگی ترین موبائل فون بنانے والی کمپنی ہے لیکن کیا آپ اس کی مہنگی ترین فون کے بارے میں جانتے ہیں اگر نہیں تو چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں نظر آنے والا یہ آئی فون دنیا کا مہنگہ ترین موبائل ہے جسے انڈیا کی بلینئر بزنس مین موکیش امبانی کی بیوی نیتا امبانی نے پورے 48.5 ملین ڈالر میں خریدا تھا جی ہاں پاکستانی روپوں میں یہ قیمت 800 کروڑ سے بھیج زیادہ بنتی ہے اس فیلکن سپر نوو آئی فون سکس کو 2004 میں انٹروڈوز کرایا گیا تھا اس کی پوری بوڈی 24 کے ریڈ گولڈ سے ڈیکوریٹ کی گئی ہے اور اس کی ریئر سائٹ پر ایک بہت بڑا پنک ڈائمنڈ بھی لگایا گیا ہے صرف سونا اور پنک ڈائمنڈ ہی نہیں اس پر دنیا کی مہنگی ترین دھات پلانٹینم کی کوٹنگ بھی کی گئی ہے اور اس فون کو ہیکنگ سے بچانے کے لیے پریونشن ٹکنولوجی کا استعمال بھی کیا گیا ہے ڈائمنڈ کوٹڈ کار دوستو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے ہمیشہ ہی گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ گاڑیاں ہر شخص اپنی حیثیت اور کمفرٹ کے حساب سے ہی خریدتا ہے لیکن آج جس کار کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ مرسدیس کی بنائی گئی اس ایل سکس ہنڈرڈ ہے جو کہ ویسے بھی دنیا کی مہنگی ترین کار ہے لیکن دنیا کے دس امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے والے سعودی شہزادے الولید بن تلال نے اس مہنگی ترین کار کے اوپر تین لاکھ سے زیادہ قیمتی ہیرے لگا کر اسے مزید مہنگا بنا دیا ہے جن پر 4.8 ملین ڈالر کی لاغت آئی تھی یعنی تقریباً 81 کروڑ روپے سے بھی زیادہ اس کار کی قیمت بن جاتی ہے اس کار کے اونر نے اس کار کو دیکھنے کے لیے 100 ڈالر کا ٹکٹ لگا دیا ہے اگر آپ اس کو چھونا چاہتے ہیں تو آپ کو 1000 ڈالر پے کرنے ہوں گے آپ کا تو معلوم نہیں لیکن ہم تو ایسی فضل خرچی کا سوچ بھی نہیں سکتے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں دوستو دنیا کے امیر ترین لوگ مہنگی ترین یورٹس رکھنا پسند کرتے ہیں جس میں وہ اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے لگجری سفر کرتے ہیں اس کے علاوہ پارٹیز وغیرہ کے لیے بھی ان یورٹس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایسی کوئی انیوزول چیز بھی نہیں لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ملائیشین بزنسمن نے صرف اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہی 4.8 بلین ڈالرز جی ہاں چار ارب 80 کروڑ ڈالرز کی لاغت میں ایک سپر یورٹ بنوا دالی ہے تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا سپریم نامی اس یورٹ میں انہوں نے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر پر تقریباً دس ہزار کلوگرام گولڈ اور پلانٹینم کی کوٹنگ کروا لی ہے اس یورٹ کو بنانے میں کمپنی کو تین سال کا عرصہ لگ گیا تھا اگرچہ اس یورٹ کے اونر کا نام تو معلوم نہیں لیکن ملائیشیا میں ایسا کوئی امیر شخص نہیں جس کی نیٹ ورث پانچ ارب ڈالر سے زیادہ ہو ممکنہ طور پر اس یورٹ کو کچھ لوگوں نے مل کر خریدہ ہوگا انہوں نے تو سچ میں اس قول کو سچ ثابت کر دیا ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں دوستو اپنے قیمتی وقت میں سے صرف پانچ سیکنڈ نکال کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے ایکٹیف کر دیں ہم آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے سپریم برکس دوستو سپریم دنیا کے چند بڑے فیشن برانڈز میں سے ایک ہے جس کی پروڈکٹس نہ صرف دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہیں بلکہ انہیں بہت پسند بھی کیا جاتا ہے اس کمپنی نے اپنی برینڈ کی اینٹ متعارف کرائی تھی جی ہاں عام قسم کی اینٹ جو گھروں کی تعمیر میں استعمال کی جاتی ہے بس انہوں نے اس اینٹ پر اپنا لوگو لگا دیا ہے جس سے اس ایک اینٹ کی قیمت تیسری ڈالر یعنی پانچ ہزار روپے سے بھی بڑھ گئی ہے جو کہ عام اینٹ کے مقابلے میں ہزاروں گناہ زیادہ ہے لیکن اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ ای بے پر اس ایک اینٹ کی قیمت ایک ہزار ڈالر تک بھی پہنچ چکی ہے مزید پاگلپن یہ بھی ہے کہ ان اینٹوں کو کچھ لوگوں نے خریدا بھی اور ایک دو نہیں بلکہ پورے پورے گھر اس اینٹ کے بنا ڈالے ہیں ان فضول خرچ لوگوں کو دیکھ کر انسان ایک ہی بات سوچتا ہے دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی خوش رہیے خوش رکھئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ